اور میرے بھائیوں کیونکہ بڑا حساس وقت اس ملک میں گزر رہا ہے میں ہر وقت باخبر رکھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں پیشن گویاں کرتا ہوں مجھے کیا شوق ہے نہ میں پندت ہوں نہ میں پامسٹ ہوں نہ میں فال نکالنے والا ہوں جب میں ان کی کرتوتیں دیکھتا ہوں تو ان کے چہرے پہ نظر آتا ہے کہ یہ اندر جا رہے ہیں جب میں کہتا ہوں یہ اندر جانے والے ہیں اب بلاول نے کل خط لکھا کل یا پرسو نیپ نے آج اس کو ڈسکلوز کیا کہتا ہے اگر ہمیں پکرا تو ہم خوفناک بن جائیں گے کہتے ہیں کہ ہمیں کشی نے چھوہ تو ہم چھوٹ پھلا دیں گے سارے ملک میں اور خود خط لکھا کہ چودہ جنوری تک مجھے اجازت دی جائے پانچ کیسوں میں ہیں محصوف اور یہ کہتے ہیں میں بچہ تھا جب میں آئے اس کا دریکٹر تھا تئیس سال کے بچے نہیں تھے شاید آپ ساری عمر ہی بچے رہے ہیں اس لیے کہتا ہوں بچ کے کھیلو اگر بچے تھے بچے ہو تو بچ کے کھیلو تئیس سال کی عمر میں آپ نے اس کے دریکٹر ہے جس میں آپ نے بلین روپیز لیے ہیں اور عدالتوں کا ہمیں اترام ہے میں نے کل خان صاحب سے اجازت مانگی تھی کہ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا آپ نہ کریں لوگ سمجھتے ہیں ابھی بھی میں جذباتی باتیں کرتا ہوں میں ہوش سے کرتا ہوں ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں عدلیہ انصاف کا مہور ہے جب عدلیہ ختم ہو جاتی ہے تو جنگل کا قانون آ جاتا ہے اور ہمیں سارے یہ فیصلے تلخ ترش جیسے بھی ہیں ہم اس کو انصاف پر مبنی سمجھتے ہیں لیکن ایک جملہ جو کھٹک رہا ہے اس پہ میں میرا بڑا واضح سٹینڈ ہے کہ دنیا کے کسی نظام میں لاش کو لٹکایا نہیں جاتا گسیٹا نہیں جاتا عزائد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اور تین تن دن تک لٹکایا نہیں جا سکتا باقی جو آپ نے فیصلہ دینا ہے دے آگے کورٹیں موجود ہیں اس میں جائیں گے اور میرے بھائیوں میں دانیال صاحب کا راجہ صاحب کے دلگے میں ماجد صاحب کا واجد رفیق صاحب کا شیخ فات صاحب کا شیخ فات صاحب سے ویسے تو میں نراز ہوں ایسی ٹی وی پہ آ جائے گا یہ فنکشنال دن آ جاتے ہیں سو میں سب لوگوں کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس شہر کا نام شرافت کی سیاست ہے ہم ویلکم کرتے ہیں جلسہ کرنے والوں کو ہم وہ لوگ نہیں ہیں اور میں بھی لڑکانے میں جلسہ کرنے والا ہوں سارے کان کھول کے سن لو کہ میں لڑکانہ آ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ راول پندی آئیں گے تو میں لڑکانہ ہوں گا نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے شہر کمیں آئیں اور میں آپ کے شہر میں آ کر اس کا جوابی جواب دعوی داخل نہ کروں لیکن میں تمام پیپلز پارٹی کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم باثور لوگ ہیں ہم شرافت کی سیاست کرتے ہیں ہمارے لئے آپ قابل اعترام ہیں